یہ دیکھیں آئے 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 ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد پیر سے ہم جو ہے نا اپنے ہاستل آگئے اور اپنے ہاستل پہنچ گئے تو ہماری جرنی بہت اچھی رہی سو اندر جا دے اپنے ہاستل کے اندر تو سب سے پہلے اس بھائی پر سلام کرتے ہیں بھائی صاحب السلام علیکم کیسے ہوئے ٹھیک ہو الحمدللہ زبردہ صاحب سنے کیسے رہا آپ کا مطلب اتنا بڑا عرصہ گھر میں ماشاءاللہ بہت زبردست رہا ہے ہم تو وزیرستان گئے تھے بہت انجائی کیا ہے بہت عرصے کے بعد آئے اور بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے تو بھائی لوگ یہ ہے اللہ چھوک جو کہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی مشہور چھوک ہے گومنی یونیورسٹی کا باہر سے دیکھیں اگر میں اس کے ڈیزائن پر بات کروں تو اس کے ڈیزائن بہت ہی پیاری ہے اور کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہو گیا ہے کہ اس کی جو شیپ ہے نا وہ گول سے نظر آ رہا ہے السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور مزی میں ہوں گے تو بھائی لوگ پیس سے آپ کا پیاس ہے کہ بھائی جو ہیں آپ کو ایک برینڈ نیو ویلوگ میں ویلکم کرتا ہے تو آج سین کو اچھی سا ہے کہ افٹر لانگ ٹائم میں جا رہا اپنی یونیورسٹی گومنی یونیورسٹی دیریس ملحان اور اس ویڈیو کے جو مین تیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو میں گومنی یونیورسٹی کی خوبصورتی دکھاؤں گا گومنی یونیورسٹی میں جتنے بڑے بڑے بیلڈنگز ہیں جو خوبصورتی ہے وہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا سو آپ لوگ میں ساتھ ویڈیو میں جڑے رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو مزا آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا یہ بھائی لوگ یہ ہمارے گاؤ کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں یہ کس طرح فوربال کر رہے یہ دیکھیں مجھ سے بھی زیادہ جو ہے تیز ہے فوربال میں کیونکہ فوربال مجھے پرسنلی اچھا نہیں لگتا اور نہ میرا شوکی فوربال کرنا کیونکہ میں پرسنلی جو ہے کرکٹ کو لائک کرتا ہوں اور کرکٹ کرتا ہوں سو یہ بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہے فوربال کرنے میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے آٹھ اٹھ سال کے بارہ بارہ سال کے بچے دیکھیں سو ابھی دیکھیں وہ کس طرح شاٹ مال رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دیکھو بھائی صاحب بھائی صاحب آگے بال ہمارے بہت قریب ہے بھائی صاحب بھائی صاحب بال جو ہے نا گول کے قریب ہے پیس جو ہے نا اس نے لات ماری بال کو زیاں ہیلو ہائی کر لو کر لو ہیلو ہائی تو بھائی لوگ گھر میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ہماری نیوستی جو ہے نا دو مند بعد جو ہے نا اپن ہو چکی ہے جب ہمارا ایگزام ہو جاتا ہے تو دو مہینے چوتیا دے دیتے تھے اور ابھی جو ہے نا دو مہینے ہو چکے تو پیسے ہماری نیوستی اپن ہو چکے اور گھر میں کام بھی بہت سارا ہوتا ہے دیکھیں ابھی جو ہے میں دو جو ہے نا سامنے والے گھر سے لے کے آئے ہوں ابھی میں اس کو گھر لے کی جاؤں گا پہر آپ لوگوں سے میں ملتا ہوں کیونکہ تیار بھی ہونا ہے اور انجورسٹی کے لیے بھی جانا ہے اور آپ لوگوں کو یہ ہے نا گھوم انجورسٹی کی شیر کروانی ہے تو آئیے میرے سب جڑی رہی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں دیکھاتا ہوں اے 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 یہ کیڑے کی اوپر جہاز جا رہا ہے کدھر ہے کدھر ہے کمدہ اوپر اشاری کری اس کا نام عدیبہ ہے اس کا نام توبہ ہے اور یہ دیکھیں ادھر دیکھو اس کا نام عریبہ ہے اور وہ افنان دیکھ سکتے بھائی ساتھ یہ پیسے پکڑو اس پر آپ نے اپنے لئے کچھ لینا ہے اور ان کے لئے بھی کچھ لینا ہے یہ بھائی ساتھ کیا زندگی بھائی ساتھ کیا کرے ہو یہ دیکھیں یہ کرے رہے کہ مجھے بھی کی میں نے ملے کیا ہو یہ سب سے پیارا بچہ ہے دیکھو سو بھائی لوگ میں تیار ہو گیا اور ابھی بس نکلنا ہے اپنے نسٹی کے طرف سے گھر والوں سے میری رخصتی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں ہماری گلی کے سٹریٹ ہے اور یہ ہمارے گھر کا فرم دروازہ ہے بھائی لوگ بس سچ بات بتاؤنا تو بہت اداس سے فیل ہو رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم بعد جب بند اپنے گھر سے جاتا ہے تو اس کا دل کچھ اداس ہو جاتا ہے نا تو سیم لائک مجھ بھی فیل ہو رہا ہے بائی دووئے کوئی نہیں ہفتے بعد دو مہین دو ہفتے بعد جو ہے نا میں پیسے پیسی بھی آ رہا ہوں اپنے گھر کیونکہ ادھر کچھ کام ہے وہ بھی کرنا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا توڑا دل کو جو ہے نا تسلیم مل جاتی ہے ای نیہاو جاتے بس آپ لوگ کو ویڈیو میں میرے ساتھ جڑی رہنا اور انشاءال آپ لوگ کو میں جو ہے نا گومال انیورس جی کی پور ایکسپلوریشن تو نہیں کر سکتا لیکن جتنی ہو سکی مجھ سے وہ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھا دوں گا لو بائی ہم پہنچ گئے ادھر یہاں جو ہے نا گاڑی جائے گی روال ڈی اے خان اور ادھر جو ہے نا آپ کا بائی پر حال ویڈ کر رہا ہے میرے ساتھ دوسرا دوست بھی ہے جو کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت دیکھا ہوگا میری بلوگز میں سبھی بس ویڈ کر رہے جسی ہی گاڑی آئی گی تو پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے لو بائی ہماری گاڑی جو ہے نا بس آنچوں کی یہ دیکھیں سو 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 بھی کافی اچھی میلی ہے اسی گاڑی ہے سو بائی لوگ فائنلی ہم پہنچ گئے دیر ایس میل خان تقریباً تین چار گھنٹے سے فرم نہیں کیا اور میں نے بالو کو بھی سوٹ کیا بالتوڑے بڑے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں یہ دیر ایس میل خان کا بزار ہے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ ہمیں بہت بھوک لگی تھی تو دوست نے دو تنیک سو موچے اٹھائیے ایک بھوک آئے گا اور ایک موچ میں کاؤں گا تو بس ابھی بس کیلئے ویڈ کر رہے ہیں ابھی بس کیلئے ویڈ کر رہے ہیں جسے ہی بس آئے گا تو ہم اس میں چڑھیں گے پیٹھوں گے پیٹھوں گے پیٹھوں گا بائی لوگ ہمارا بس آگیا سابی ہم جائیں گے اس کے اندر اے رکو بائی صاحب رکو آجو بائی صاحب ہماری گومل کا بس دیکھ سکتے بائی صاحب ہو 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 ماشا اللہ بس دیکھ سکتے گومل کا بس ہو ماشا اللہ سوئی در بھائی لوگ بہت زیادہ لگی تھی پیٹ میں جوہیں دوڑ رہے تھے تو ہم نے سوچے کہ یار کیوں نہ سموسے کو کھایا جائے ہم سموسے کو بہت گرمے یار ویلکم 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 تو یہ ہے ہماری انیورسٹی یعنی کہ گومول انیورسٹی ڈیرہا اسماعیل خان تو یہ دیکھے بھائی سب کتنا آئی کیچنگ نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو انٹری ہماری مین گیٹ سے ہوتی ہے اور سائیڈ اوپے ما شاء اللہ یہ دیکھ سکتے ہوئے 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 نیچرل بیوٹی ہوئے 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 گومول انیورسٹی پوری کی پوری جو ہے نا اس نیچرل بیوٹی سے بڑی پڑی ہے سو یہ درخت اور پودے نہ صرف ہمارے آنگوں کو سکون دیتے ہیں بلکہ ماحول کو بھی خوشگوار بناتے ہیں جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں یہ راستہ مجھے ہمیشہ ایک نئی عظم اور توانائی سے بڑھتا ہے گومول انیورسٹی کا یہ داخلی راستہ صرف ایک سڑک نہیں ہے یہ علم اور ترقی کی طرف سفر کا آغاز ہے یہ خوبصورت پودے جو ہر طرف پہلے ہوئی ہے ہمیں قدرت کے قریب ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور ساتھ ہی انیورسٹی کی عظمت کو بھی ظاہر کرتے ہیں یہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اڈیٹوریم جو ہمارے عظیم سائزدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے مصوب ہیں یہ ایٹوریم صرف ایک امارت نہیں ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ذہنوں کی ملکات ہوتی ہے جہاں خیالات بانڈے جاتے ہیں اور جہاں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں سمینار سے لے کر ثقافتی تقریبات تک یہاں ہمیشہ علم اور توانائی کی بات ہوتی ہے گومل یونیورسٹی کا سب سے پہلا ہاسٹل عبدالی ہاسٹل تھا جو 1974 میں یونیورسٹی کی قیام کے ساتھ ہی بنائیا گیا عبدالی ہاسٹل کا نام مشہور افغان بیتشاہ احمد شاہ عبدالی کی نام پر رکھا گیا جو برسغیر کی تاریخ میں ایک نمائی شخصیت ہے اس ہاسٹل کا قیام گومل یونیورسٹی کی ابتدائی طلبہ کے لئے ایک اہم سنگی میل تھا عبدالی ہاسٹل گومل یونیورسٹی کا پہلا اور تاریخی ہاسٹل ہے جو اسی نیورسٹی کی جڑوں سے جڑا ہوا ہے انٹین سیونڈی فور میں اپنے قیام سے لے کر آج تک عبدالی ہاسٹل نے ہزاروں طلبہ کی مذبانی کی ہے اور ان کی عیلمی سفر کا گواہ رہا ہے یہ ہاسٹل احمد شاہ عبدالی کی نام سے منصوب ہے جو برسغیر کی تاریخ میں ایک بہادر اور مدبر حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں عبدالی ہاسٹل نہ صرف اپنی تاریخی اہمیت کیلئے مشہور ہے بلکہ یہاں کی طلبہ کے لئے فراہم کی جانی بلی سہولیات اور آرامدہ اور آرامدہ محول بھی اس کو پہنچ ہے یہ ہے اللہ چوک جو ہماری انیوئسٹی کا دل ہے یہاں اللہ کا خوبصورت اور عظیم شان نام لے کا گیا ہے اور کچھ اس طرح سے مربل سے ڈیزائن کیا گیا ہے جو پورے چوک کی زینت بڑھاتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک دلکش فوارہ بھی ہے جو ہر وقت بہتا رہتا ہے اور اس جگہ کو ایک پرسکون اور روحانی محول دیتا ہے یہاں بیٹھ کر ہر کوئی قدرت کی قریب ہونے کا تجربہ کر سکتا ہے جی نیوئسٹی کے اس حصے کو خاص بناتا ہے تو فائنلی بھائی لوگ میں پہنچ گیا یہ دیکھیں آئے 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 ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد پیر سے ہم جو ہے نا اپنے ہنس کے لاغے اور اپنے ہنس کے لاغے پہنچ گئے تو ہماری جرنی بہت اچھی رہی سو اندر جا رہے ہیں اپنے ہنس کے اندر تو سب سے پہلے اس بھائی پہ سلام کرتے ہیں بھائی صاحب السلام علیکم کیسے ہو بھائی ٹھیکو الحمدللہ زبردست آپ سنے کیسے رہا آپ کا مطلب اتنا بڑا عرصہ گھر میں ماشاءاللہ بہت زبردست رہا ہے ہم تو غزیرستان گئے تھے بہت انجائی کیا ہے بہت عرصے کے بعد آئے اور بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے بس یہ اچھے کیا کہ آپ نے چھوٹو کو خوب ہی جائے گیا بہت زیادہ انجائی کیا ہے اب یہ بتاو ابھی یہ بتاو کی فیلنگ کیسی ہے بہت زیادہ خوش ہوں جیسے بھائی اپنے در آجاتے ہیں اسی طرح ہی نہیں ہوتی ہے جیسے ہم اپنے کرائے ہیں اور بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو ابھی جو ہے ہم اپنے ہاسٹل آگئے تو ابھی سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارا ہاسٹل چکری بھائی صاحب ہائے ہائے ماشاءاللہ کتنا اثر سب دو شداب ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے اپنے روم ٹھیک ہے پھر بعد میں ملاقات ہوگی تو ایتر بھائی لوگ ہاسٹل آنے کے بعد سب سے پہلے کم جاؤنے کرنا پڑا وہ یہ تک کہ روم جو ہے گندہ ہو چکا تھا سارا سمان دیکھ سکتے بھائی کمرے سے باہر نکالا ہے اور ادھر روم کی صفائی جو ہے ہو رہی ہے پراپر سو یہ دیکھیں بھائی ساتھ سارے جو ہے جیتنی بھی سٹوریس آئی ہوئے وہ اپنے کمرے کو ساف کر رہے یہ دیکھیں پورے سمان ہم نے باہر نکالا ہے سو پھر چیز طرح سپائی کھنے رہو چکی اور یہ کمرے میں ہمارے جو ہے یہ دیکھیں بھائی کو انپارے کی کلانا ہے اپای رو بھالا ہے یہ اپسی بھائی یہ اپسی نسکی مناپی بھالا ہے موسیقی 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 وامانان وقت وقت چیز اساسها بود تکنالوجی ایڈ کر دی گئے تاکہ وہ سٹورنس کے لئے ہیلپ فل ہو اور فکرٹیز کے لئے بھی سٹڈیز میں اور سرچ میں وہ پراپر ہیلپ کر سکے سو یہ بائی لوگ جو ہے نا یہ گومن انیورسٹی کے مین سنٹرل لیبری ہے اور ابھی میں اس کے بالکل فرنٹ میں موجود ہوں اور باہر جو ہے نا دوپ بہت تیز ہے اس لئے میں ادھر سائے پہ ویڈیو بن رہا ہوں شرٹر کے نیچے موجود ہوں تو پہلحال میں شرٹر کا بائدہ اٹھا رہا ہوں باہر سے دیکھیں اگر میں اس کے ڈیزائن پر بات کروں تو اس کے ڈیزائن بہت ہی پیاری ہے اور کچھ اس طرح ڈیزائن کیا ہو گیا ہے کہ اس کی جو شیپ ہے نا وہ گول سے نظر آ رہا ہے اس کو گول ٹائپ بنیا گیا ہے تو اندر جاتے ہیں اندر کا انوارمنٹ جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سو آئیے جاتے ہیں سو یہ بائی لوگ جو ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گومل انیورسٹی کی مین سنٹر لیبریٹی یہ دیکھیں بائی لوگ یہ ہے اللہ چھوک جو کہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی مشہور چھوک ہے گومل انیورسٹی کا اس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں جو ہوں گومل انیورسٹی کا آپ لوگ کو بیوٹی ایکسپلو کروں گا اس ویڈے میں سو گومل انیورسٹی تو ویسے بڑی بڑی ہے خوبصورتی سے اور سب سے پہلے خوبصورتی جو مجھے دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے یہ ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہو یہ دیکھیں بائی صاحب یہ ہے اللہ چھوک اس کو اللہ چھوک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سنٹر میں جو ہے نا بلکل اللہ لے کر گیا ہے اس لیے جو ہے نا یہ اللہ چھوک کے نام سے ہی جانے جاتا ہے تو یہ بائی دیکھ سکتے ہیں نائد کی وقت اس کا جو ویو آتا ہے نا بائی صاحب اوے ہوئے ہوئے ہارٹ ٹیچنگ ویو ہے یہ دیکھیں سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر ٹک ٹک بناتے ہیں پیکچر نکاتے ہیں یہ دیکھیں بائی صاحب جس طرح لوگ جاتے ہیں نا دوبائی پہ وہاں پر برچو خلیفہ کے ساتھ پیکچر نکاتے ہیں تو سیم لائک یہ بھی جو ہے نا برچو خلیفہ سے کم نہیں ہے یہ دیکھیں بائی صاحب اس کی ویو چکر ہے بائی صاحب کتنا ہار ٹچنگ ویو آرہا ہے اس کا ہوئے 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 خود اس کے سائڈوں کو جو ہے نا لوگ پیکچر نکال رہے ہیں اور ویڈوز بنا رہے ہیں اور اس کی ویو کو جو ہے نا خوب انجائے کریں بائی صاحب ملکہ